اسلام علیکم ڈیا سوڈنس آئی ہوپ شو آر آل این گوڈ ہیلپ تورے ابو بل دس کے سبو پرنسپلز آف اینیمال لائف پچھلے ہم نے جو ہے لیکٹرز کے اندر دیکھا تھا جو کہ سی ایس ایزولوجی جو سلیبز کا تھرڈ سیکنڈ پورشن تھا اور آج ہم سوڈی کرنے جا رہے ہیں پرنسپلز آف اینیمال لائف کو جو کہ اس کا تھرڈ پورشن ہے سلیبز کا سو اینیمال کی جو لائف ہے وہ کچھ ایزنشل آر مالیکیوز کے اوپر اگزیس کرتی ہے جن سے وہ انرجی اپٹین کرتے ہیں اپنے فنکشن پر فرم کرنے کے لیے اپنے ریپروڈیوز ریپروڈکشن کے پروسس کے لیے ان کو انرجی چاہی ہوتی ہے اور مومنٹ کے لیے ان کو انرجی چاہی ہوتی ہے سو وہ اپنے ان کیمیکلز کو بائیو مالیکیوز کو رسوس کرنے چاہ رہے ہیں جن سے وہ اپنے انرجی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں سو لائف آن آس ریلیز آن لیمیٹی سیٹ آف دا کمپلیکس بائیو مالیکیوز جس میں کاربو ہائیڈرٹس تو کاربو ہائیڈرٹس ایمپورٹن رول پلے کرتے ہیں آرگنیزم کے باڈی کے اندر یہ انرجی سورس کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہیلپ کرتے ہیں بلاڈ گلوکوز کو کنٹرول کرنے میں رولپلے کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ پارٹ سپریڈ کرتے ہیں کلسٹرول کریں اور ٹرائی міٹی سیٹ میٹی بولی جسے اپورٹن رولپلے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیلپ کرتے ہیں جن کاربو سورس ہے انرجی کا لیورس فانکشن فارم کرتا ہے انجین کے انرجی کے سوس کے طور پر انیمالز کی باڈی میں اس کے علاوہ یہ یوز ہوتا ہے انرجی کو سٹور کرنے میں اور انرجی جو ہے انیمالز کی باڈی کے اندر وہ ٹرائی گلائسیریڈز اور سٹیورال اسٹس کی صورت میں جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے اس طرح جو سیل ممبرین ہے اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی جنہیں لیپٹس کے اوپر مستمیل میں کیا بڈھی ہوتیں ہیں ان کے لیپٹس اور گلائکلپیٹس یہ اس کے کمپوننٹس ہیں اور جو میجر کمپوننٹس ہیں بیولینیز ہوں ہوں کو سیل ممبرین شنی بھی کہتے ہیں لپٹس جو ہیں وہ ہو sponsor هاتھ ہیں اور ویکسز ہوتتے ہیں جو پروائیڈ کرتے ہیں لونگ تانچو اور انسالشن ڈیلیو سٹوریڈki بھی یہ پروائیڈ کرتے ہیں انیمالز کی باعڈی کو اور سیل بمرین post جس میں آپ کو بتایا ہے کہ فاسفل لپیڈ اور گرائکو لپیڈ کے اوپر جو بیالوجکل مندرین ہیں جا سیل مندرین ہیں وہ کانسیسٹ ہوتی ہیں پروٹینز بھی کاربوہیڈیٹ اور لپیڈ کی طرح نجی پروائیڈ کرتی ہے نجی کا بہت بڑا سورس ہے پروٹین بھی اور جو منی سٹیکٹرز ہیں یعنی مرٹیشوز کے اندر جیسا کہ مسلز ہو گئے یا میٹابولک ریاکشنز ہوتے ہیں مین کے جس میں انزائنز ہو گئے یا ہرمونز ہو گئے یہ کیا ہیں یہ ریاکشنز جو ہیں وہ پروٹینز کے ذریعے کیٹالائز ہوتے ہیں باڈی کے اندر اور پروٹینز جو ہے وہ اسینسز ہوتی ہے جو کہ ازینشل ہوتی ہے مینٹین کرنے کے لئے لائف کے پروسس کو جتنے بھی ہم بائیو مالکولز کو سٹری کر رہے ہیں جو ان کو مین سورس ہیں انرڈی کا مین سورس ہیں آرگنیزم کی باڈی کے لئے ان کو انرڈی پروائیڈ کرتے ہیں نیکس ٹام پوائنٹ دیکھتے ہیں نیوکلیک ایسٹ کو نیوکلیک ایسٹ جو ہے وہ لارج بائیو مالکولز ہے جو کہ امپورٹن رول پلے کرتا ہے تمام سیوٹی کے اندر بھی اور وائرسز کے اندر بھی امپورٹن رول پلے کرتا ہے نیوکلیک ایسٹ کے اگر ہم میجر فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو جو میجر فنکشنز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹور بھی کرتا ہے جنومک انفرمیشن کو اور اس کے علاوہ ان کو اکسپریس بھی کرتا ہے مطلب کہ جنومی اکسپریشن کے اندر جو اس کا بہت بڑا امپورٹن رول ہے جو جنز جو پیرنٹس سے آف سپرنگ کے اندر آتے ہیں وہ اسی نیوکلیک ایسٹ کے ذریعے جو ہے وہ خطرس ہوتے ہیں مطلب کہ دیوکلیک ایسٹ جو اس کو دینہ کہتے ہیں وہ انکوڈ کرتا ہے اس انفرمیشن کو جو کہ پیرنٹس سے آتی ہے آف سپرنگ کے اندر جو یہ انفرمیشن سیلز کی سرطور پر انکوڈید ہوتی ہیں جو کہ پھر نیو پروٹینز بنا دیتے ہیں م ایک سو کی پروٹینز وہ نیکسٹ آرگنیزم کے اندر بنا دیتے ہیں نیوکلیک اسٹ کے جو ہے وہ ٹو مین کلاسز ہیں ڈین اے اور آر این اے اور دی ایکٹسا نیکلی تیز یعنی دیکس اولیو نیکلی ایسٹ اور رائبوز ایکسونی خلق ایسٹید تو شوگر اگر رائبوز ہے تو پولیمر آر این اے ہو سکا اور اگر اگر شوگر دی ایکٹسو رائپوز ہے تو پھر ویرینٹ ہوگا رائبوز کی جو ہے وہ دین ہوگا تو نیوکلیک ایسٹ جو ہے ان کے اگ نیکسٹ ہم سٹڈی کرتے ہیں سیل کو سیل کیا ہوتا ہے وہ بیسیک یونٹ آف لائف ہے اور ہول بڈی ہے اسے سیل کی وی پر اگزیس کرتے ہیں اور یہ کمپلیکس اور ایرگانائز سٹریکٹر ہے بڈی کے اندر سیل، یہ ایرگانیزم کے بڈی کے اندر مجھے اگزیسٹ کرتے ہیں اور ان کا فنکسن جو辦法 بڈی کو سٹریکٹر بھی پروائیڈ کرتے ہیں سیل، سیل سے مل کر بنی ہوتی ہے، ایرگانیزم کے اس کے علاوہ، نیوٹرز بھی ٹیکن کرتے ہیں فود سے اس کے علاوہ ان نیوٹرنز کو پھر یہ کنوارڈ کرتے ہیں انرجی کے اندر پھر کیری آؤٹ کرتے ہیں تو دوسرے سپیشل آئیز فنکشنز ہوتے ہیں یہ سیلز کے امپورٹن فنکشنز ہیں اور سیلز جو ہے وہ اس کے اندر بارڈی ہیری ڈیٹی میٹیریلز بھی رکھتا ہے اور جو کہ کوپیز بناتا ہے پھر ان میٹیریلز کی سیلز سے جو ہے یہ سیلز سے کمپلیکس آرگنزم بن جاتا ہے ان کے بہت سارے سیلز اکامولیٹ ہوتے ہیں پھر سیلز کے اپنے گروپ سے ٹیشوز بروپ بنتا ہے تو ٹیشوز کے اکامولیٹ ہونے کی وجہ سے پھر آرگنز بنتے ہیں اور آرگنز کے ملنے کی وجہ سے آرگنز سسٹم بن جاتا ہے اور اس طرح ایک کمپلیکس آرگنزم ایک سنگل سیلز سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے دین ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز تھیوری تو سیلز تھیوری کو مرڈرن سیلز تھیوری ہو وہ کس نے پرپوس کی تو اس میں بہت سارے سائنسٹس نے جو ہے وہ جو سیلز تھیوری کے ساتھ ریلیٹ کرتی تھیں لیکن تھری سائنسٹس نے یہاں ہیں جن کو سیلز تھیوری کا پرپوس کرنے کا جا ڈیویلپ کرنے کا کریج دیا جاتا ہے تو وہ ہیں شیلڈن ہے ہیلڈر شیوان اور اڈولف بچو یہ تھری سائنسٹس ہیں جنہوں نے ڈیویلپ کیا سیلز تھیوری کو ان سائنسٹس نے جو ہے تھری بیسک سٹیپس دیئے مورڈن سیلز تھیوری کے اور ان کے مطابق جو جتنی بھی لیویلس ٹھنگ ہیں وہ سیلز سے بنی ہیں سیل تھیوری جو ہے وہ تھری پرینسپ پرلز کے اوپر مستمیل ہے جو اس کا پرینسپ آلے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لیویل آرگنیزم ہیں وہ کمپولز ہوتے ہیں یونی سیلوار جنہی سیلز کے اوپر ان کے وہ ایک سیلوار آرگنیزم ہوتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ ملٹی سیلوار بھی ہوں اور ایک سیلز سے زیادہ بھی ان کی باڈی کے اندر پائی چاہتی ہوں اور جو سیکنڈ نمبر پر جو پرینسپ آلے وہ ہے سیلز کے ہے کہ بیسک جونیٹ آف آل لائف آرگنیزیشن آف این آرگنیزم اور وہ کہتے ہیں کہ جو آرگنیزم کے آرگنیزیشن ہے اس کا بیسک جونیٹ ہے سیلز اور اس کے بعد سیلز کے جو تھرڈ پرینسپ آل ہے سیلز کیوری کا وہ یہ ہے کہ سیلز سے آرائز ہوتے ہیں سیلز سے نیو سیلز آرائز ہوتا ہے یہ اس کا تھرڈ پرینسپ آل ہے سیلز کیوری کا نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے سیل آرگنیلی اس کو سیل آرگنیلی کیا ہوتا ہے بسکرے جو آرگنیلی ہوتی ہے ایک سیل ور سٹیکچر ہوتا ہے جس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ سپیسپ جو بل پرفارم ہوتی ہیں اور سیل کے اندر وہ تو باڈی کے اندر یعنی کہ یہ آرگنز مجود ہوتے ہیں جو ہر ایک آرگن پھر اپنا فنکسن پرفارم کرتا ہے ہر ایک آرگنیلی اپنا ڈیفرٹ فنکسن رکھتی ہے اور پلے کرتی ہے جس طرح سے امپورٹنٹ سیل آرگنیلی ہم دیکھیں تو نیکلیئی ہے جو کہ اس کا فنکسن ہے جنیٹک انفرمیشن کو سٹور کرنا اور اسی طرح مائٹرو کانٹی ہے جس کو پاور ہاؤس آف دا سیل بھی کہتے ہیں وہ کیمیکل انرجی پروڈیوز کرتا ہے اس طرح جو رائبوسومز ہیں ان کا فنکسن ہے ایک اور اٹینز کو اسیمبل کرنا اس طرح ہر ایک آرگنیلی جو ہے اپنا فنکسن پرفارم کرتی ہے ہر ایک آرگنیلی کے فنکسن کو سٹڈی کریں گے سو آرگنیلی میں ہم سب سے پہلے نیکلیس کے فنکسن کو سٹڈی کرتے ہیں نیکلیس کے وہ بہت امپورٹنٹ آرگن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ فنکسن پرفارم کرتا ہے تو جو اس کا امپورٹنٹ فنکسن ہے جنیٹک انفارمیشن کو سٹور کرنا ہے اور یہ سیل کے کنٹرول سنٹر کے طور پر اپنا فنکسن سار انجام دیتا ہے سو ڈی این اے کی ریپلیکیشن اور ٹرانسکرپشن جس کے علاوہ آر این اے کی پروسیسنگ ہونا اور جتنی بھی یہ پروسیس ہیں یہ نیکلیس کے اندر تیک پلیس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فائنلی سٹیج ہے جن اکسپریشن کی جس امین کو ہم ٹرانسلیشن بھی کہتے ہیں دوسرے ورڈ میں تو یہ جو ہے وہ سائٹوپلازن کے ساتھ سائٹوپلازن کے ساتھ لوکلائز ہے لیکن جو امپورٹنٹ فنکشن سے ہیں وہ نیوکلیس ہی پرفارم کرتا ہے جنیٹک انفارمیشن کو سٹور کرنا پھر جن اس کی ایکسپریشن ادر امپورٹنٹ فنکشن ہم نیوکلیس کے دیکھیں جنیٹک انفارمیشن کو سٹور کرنے کے علاوہ تو یہ پروٹین اور انزامز کی سینٹسائٹ کو بھی کنٹول کرتا ہے مطلب کہ پروٹین ایکسٹر پروٹین اور انزامز نہیں بن پاتے وہ نیوکلیس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سیل کی ڈیویشن ہو اور سیل کی گروتھ ہو اس کو بھی کنٹول کرتا ہے جتنا زین کے سیل کی گروتھ نارمل ہوتی ہے اس کو نیوکلیس مینٹین کرتا ہے اس کے علاوہ جو دی این اے اور آر این اے کو سٹور کرنا ریبوسومز کو سٹور کرنا یہ سارے نیوکلیس کے فنکشنز ہیں دن اس کے بعد ریگولیشن ہوتی ہے جو ٹرانسکرپشن کی نسندر آر این ای کی پروٹین میں یہ بھی نیوکلیس سے ہی پروٹین کرتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیل آرگینیلی مائٹرو کانڈیا ہے مائٹرو کانڈیا اپنے کونسے فنکشنز پروٹین کرتی ہے جو مائٹرو کانڈیا کو پاور ہاؤنس آو دا سیل کہتے ہیں جو کہ ایٹی پی جنریٹ کرتا ہے ریسپائریشن کے پروسیس کے ذریعے یہاں پر کیمیکل رییکشنز کی ایک سیریز ہوتی ہے جسے مائٹرو کانڈیا بریکڈاؤن کرتا ہے گلوکوز کو ایک انرجی مالیکیول کے اندر اور اس انرجی مالیکیول کو ہم ایٹی پی کہتے ہیں مین کے اڈینو سین ٹرائی فاسفیڈ کہتے ہیں اور یہ جوز ہوتا ہے فیول کے طور پر مطلب سیلور پروسیس کے اندر یعنی کہ جس نے بھی سیلور پروسیس ہوتے ہیں انج Vilس کے بارئے کہنا تو انرجی پروائد کرتا ہے وہ مائٹرو کانڈیا ہی سیل آردینیل ہوتی ہے جو کس کو انرجی پروائیڈ کرتی ہے بارئی کے فانکشنز کو اور اسی وجہ سے اس کو باور ہاؤس آودا سیل کہتے ہیں مائٹرو کانڈیا باور ہاؤس آودا سیل ہی کہناتے ہیں انرجی کے پروسیوں کرنے کی وجہ سے اس کے آردہ ہم اس کی سٹرکٹر کے بات کرتے ہیں تو اس کی سٹرکٹر کمپلیکس ہوتی ہے اور اس کے اندر جو اپنا ڈی این اے ہوتا ہے مائٹو کانڈیا کا اور آوٹر ممرین جو مائٹو کانڈیا کی ہوتی ہے اس کو اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے اس پروٹین کو پورنز کہتے ہیں جو کہ پروٹین جینلز بناتی ہے ہماری چوز کی ٹرانسپورٹ کو اس طرح جو ہے وہ میچور ریڈ بلاڈ سیلز مائٹو کانڈیا کے اندر نہیں بنتے لیور سیلز جو ہیں وہ ان کے اندر مائٹو کانڈیا سے بھی زیادہ جو مائٹو کانڈیا ہے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈیوائڈنگ اور ملٹی پلائنگ ابیلٹی اس کے اندر ہوتی ہیں اور ہومن سپرم کے اندر جو مائٹو کانڈیا ہے وہ سپائرل شیف اور سپائرل شیف کا ہوتا ہے اور انرجی پروائی کرتا ہے اس کے اندر بھی اسی جو فانکشن پر فارم کرتا ہے کہ پاور ہوس آف سیل ہے جو اس کا مین فانکشن ہے اور ایٹی بھی جنریٹ کرتا ہے اور ریسپاریشن کے اندر بھی یہ اندر ہوتا ہے یہ انرجی ہوتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں رائبوسوم آرگینیلی کو اس کے فانکشن کو اور اس کی سٹیکچر کو تو رائبوسوم جو ہے وہ ایک انتر سیلوار سٹیکچر ہے جو کہ آر این اے اور پروٹین دونوں سے بنا ہے اس کے اندر دونوں کو رول پلے کرتے ہیں اس کی سٹیکچر کے اندر اور یہ سائٹ ہے پروٹین کے سینٹسیز کی سیل کے اندر مطلب رائبوسوم ہی وہ جگہ ہیں جہاں پر پروٹین بنتے ہیں اور رائبوسوم جو ہے وہ اس کا فانکشن کیا ہے یہ ریڈ کرتا ہے میسینجر آر این اے کو سیکنس کو اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے جنریٹی کورڈ انٹو سپیسفیک سپرینگ آفدہ مائن رسید جس طرح سے انفرمیشن ہوتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے جنریٹی کورڈ پر سپیسفیک سپیسفیک سپرینگ آفدہ مائن رسید کے اندر اور پھر اس کے بعد انجیکٹروں نے جو ایٹی آفدہ مائن رسید ہوتی ہے جنس میں گروہ کرتے ہیں اور اس سے مائن رسید بن جاتا ہے اور ویسے ہی مائن رسید بن جاتا ہے جس طرح سے جنریٹی کورڈ کے اندر انفرمیشن سے اندر آ رہنے کے ذریعے ملتی ہے ریبوسوم کے دوسرے ہم فنکشنز کی بات کریں تو ہم یہ امائن ویسے کو اسیمبل کرتا ہے ریبوسوم سے ایک مالک ٹولر مچین کے طور پر ایکٹ کرتا ہے جو کہ امائن ویسے کی اسیمبلنگ کرتا ہے چینز کے اندر تاکہ پروٹینز بن سکیں اور ڈین اے کی ٹرانسکریپشن کے اندر بھی ریبوسوم سے پورٹر رول پلے کرتا ہے جنریٹک انفرمیشن سٹور ہوتی ہے ڈین اے کے اندر تو اس پروسیز کو اسیمبلنگ کرتا ہے ڈین اے کی ٹرانسکریپشن کرتا ہے جو اس سٹور ہوتا ہے ڈین اے کے اندر اور پھر ٹرانسکریپشن ہوتا ہے ڈین اے کی ٹرانسکریپشن کرتا ہے پورا اس ڈیٹیrou میں sesame تھی دیکھائے تو انٹریٹیؑ پر کوں ص Phill a or fringe endo plozion ریٹی didi two types ڈیڈافی ریٹی کلم ریٹی آج ایجسے جو انٹرکونکٹیوSchینٹیWatch آcro Wirkiem جس کے ساتھ continuous membranes ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ سٹیکچرز جو ہیں انڈوپلازمریٹی کولم بناتا ہے اور پرفارم کرتا ہے ویریز ڈائیوارس سو انڈوپلازمریٹی کولم کے ڈیفرنٹ سٹیکچرز ہیں جو انڈوپلازمریٹی کولم پرفارم کرتے ہیں ویریز فنکچنز پرفارم کرتے ہیں مطلب ڈائیوارس اور سپیشلائز فنکچنز ہیں پرفارم ہوتے ہیں انڈوپلازمریٹی کولم کے وجہ جیسے سیل کے اندر لینہ ہم انڈوپلازمریٹی کولم کے فنکچنز کے حقوں کو سٹیڈی کرتے ہیں تو انڈوپلازمریٹی کولم جو ہے امپورٹن رول پلے کرتا ہے پروٹین کے بنانے میں اس کے علاوہ جو امپورٹن رول پلے کرتا ہے پوسٹ ٹرانسلیشن اور موڈفیکیکشن کے اندر ہولڈنگ کے اندر اور سورٹنگ کے اندر بھی امپورٹن رول پلے کرتا ہے برین باؤنڈ اور ریبوسومز ہوتے ہیں راب اینڈو پلازم ریٹی کالم کے اندر وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں میچور میسینجر آر این اے کو اور ٹرانسکیپ کو امانی ویسے اس کے اندر اور پھر یہ اٹیج کرتے ہیں اس کو پولی پیپٹائیڈ کے ساتھ اگر ہم اینڈو پلازم ریٹی کالم کے سمود اینڈو پلازم ریٹی کالم کو جو اس کا پارٹ ہے اس کے فنکشن کو اگر ہم دیکھیں میٹا بولیک پروسیس کے اندر ایم پورٹن رول پر کرتا ہے یہ لیپیٹس کو سنتسائز کرنے میں اور فاسور لیپیٹس کو پلازم ریٹی کالم کے اندر اور سٹیوروڈز کو سنتسائز کرنے میں اس کا سمود اینڈو پلازم ریٹی کالم جو پارٹ ہے وہ ایم پورٹن رول پر کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں جو سل ارگنیلی گولگی اپریٹس ہے گولگی اپریٹس کے فنکشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو گولجی اپریٹس جو ہے وہ ایک کمپلیکس آرگنیلی ہے جو کہ پروٹینز اس کے اندر بنتی ہیں اور یہ پروٹینز یہ رسیوڈ ہوتی ہیں اس کو انڈوپلازن ریٹی کالم سے اور پھر اس کی مزید پروسیسنگ ہوتی ہے اس گولجی اپریٹس کے اندر پھر یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے اس کو پروٹینز کو اس کی ڈیسٹینیشن ساکتا ہے اس کے علاوہ جو گلائکو لیپیٹس ہیں یا سپینجو میلین ہیں یہ بھی گولجی اپریٹس کے اندر ہی سینٹرسائز ہوتی ہیں گولجی اپریٹس کو گولجی کمپلیکس بھی کہتے ہیں اور گولجی باڈی بھی کہتے ہیں یہ ایک ممبرین باؤنڈ آرگنیلی ہے جو کہ یوکریٹک سیلز کے اندر ہوتی ہے اور اس کو سیلز جو ہے وہ کریلی ڈیفائن ہم اس کو نیوپلی کیے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے فلیٹین سٹیک سیریز سے بنی ہوتی ہے جس کو سیسٹر نہیں کہتے ہیں اور اگر ہم گولجی اپریٹس کی لوکیشن کے بات کریں کہ یہ آرگنیزم کے اندر اس کی باڈی میں کہاں لوکیٹڈ ہوتی ہے تو یہ سائٹو پلازم میں لوکیٹڈ ہوتی ہے اور نیکس یہ بھی رکھتے ہیں جو ہوتی ہے منتو پلازم ریٹی کالم تک اور اس کے علاوہ یہ نیوکلیس کے نیر بھی اس کی لوکیشن ہوتی ہے نیکسٹ ہم سیل آرگنیلی لائزوزومز کو دیکھتے ہیں تو لائزوزومز جو ہیں ان کے فنکشنز کو اگر ہم سٹڈی کریں تو یہ جو ہے دیجیسٹی سسٹم ہے سیل کا اور یہ سارف کرتا ہے ڈیگریٹ کرنے میں میٹیریلز کو جو کہ سیل کے آتے ہیں اور پھر اس کو ڈیجیسٹ کرتا ہے ان کے کمپونٹس کو وہ سیل کے اندر اس کے علاوہ جو لائزوزومز فنکشن پر فارم کرتا ہے وہ اس میں انڈو سائٹک ہے مطلب فیگو سائٹک ہے اور آٹو فیگیگ ڈیگریڈیشن ہوتی ہے ان ٹی جن کے پریزینتیشن اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹارگیٹ کرتا ہے سیلز کو ٹیکی سیلز کو کل کرتا ہے وٹی سیل کے ذریعے اس کو ٹرگیٹ کرتا ہے سیل کو پھر ان کے سیلز کے ذریعے ان کو کل کرتا ہے اندر جس اپنے رو پلے کردے ہیں یہ صرف men familiar بلازوم برین کو ریپیئر کرنا اگر بلازوم برین جو ہے اس کے اندر کوئی میل فنکشننگ ہو جاتی یا اس کے اندر کوئی اسی قسم کا ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو اس کو ریموف کرنے کے لیے لائزوزوم دی امپورٹن رول پلے کرتے ہیں یہ جو ہے جنہیں کہ بلازوم برین کی ریپیئرنگ جو ہے وہ لائزوزوم کی ایبیلیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے لائزوزوم میں جو لائپیز انزائم ہے وہ کیا کرتا ہے وہ باڈی کو یوز ہوتا ہے باڈی کے اندر بریک ڈاؤن کرنے کے لیے فیٹس کو جو کہ فوڈ کے اندر ہوتے ہیں فیٹس اور پھر ان کو یہ ایبزورب کیا جا سکتا ہے ان میریلز کو انٹینسٹین کے لیے یہ امپورٹن فنکشن ہیں جو کہ لائزوزوم پر فارم کرتا ہے دین ہم شورٹلی دسکرائب کرتے ہیں ٹرانسکریپشن کے پروسیس کو جو ہے ٹرانسکریپشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے ٹرانسکریپشن جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے جنومکس سے یہ پروسیس ہے آر اینے کے بننے کا جو کہ جنس ڈی اینے سیکوینس سے آر اینے کی کوپی بنتی ہے اس پروسیس کو ٹرانسکریپشن کہتے ہیں اور اس پروسیس کے ذریعے جو کہ جنس کی پروٹین کی انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ ڈی اینے میں انکوڈید ہوتی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی اینے ٹرانسکریپشن پروسیس کے ذریعے جو کہ جنیٹک انفرمیشن ہے اور اسی طرح انفرمیشن نیکس ٹرانسکریپشن کے پروسیس کے اندر اگر ہم شارٹلی دیکھ رہتے ہیں کہ ٹرانسکریپشن کے پروسیس جو ہے کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے اور اس میں جو سٹیپس ہیں وہ انوال ہوتی ہیں سٹیپس ہیں جو کہ ٹرانسکریپشن کے پروسیس کے اندر اگر ہوتی ہیں اور ٹرانسکریپشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ انیسیشن کا ہے ٹرانسکریپشن اس کے اندر کیٹلائز ہوتا ہے انزائم کے ذریعے اس انزائم کو آرین ای پولیمریز انزائم کہتے ہیں جو کہ اٹیج ہوتا ہے اور موز کرتا ہے ڈی ایم آلی کیول کے ساتھ اور جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ الانگیشن کا سٹیپ ہوتا ہے ٹرانسکرپشن میں اور دن اس کے بعد ترمینیشن ہوتی ہے ٹرانسکرپشن کے اندر دن فائیو کےپنگ اور پولی ایڈنیلیشن اور سپلائسنگ سو یہ سٹیپس ہوتے ہیں ٹرانسکرپشن پروسیس کے اندر اور ان کو ہم اپنے لیکٹرز میں ان ترانسکرپشن کو اور ان تمام پروسیس کو ان کے سٹیپس کو جو ہے وہ دیٹیل کے ساتھ بھی سٹیپس کریں گے اور ہم یہاں پر انلی سٹیڈی کر رہے ہیں شارٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سلیبس انکلیوڈ ہے اسے سی ایس ایس میزولوجی کے سبجیکس کے اندر جو اس کا تھرڈ پوزشن ہے جنہیں ہم آنے والے جو اس کے اندر ٹراپکس ہیں ہم اس کو شارٹ لیڈیس کر رہے ہیں اور نیکس ہم پھر ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی سٹیڈی کریں گے نیکس ہم سٹیڈی کریں گے ٹرانسلیشن کے پروسیس کو ٹرانسلیشن کو پروسیس پروسیس ہوتا ہے جس میں سیل پروٹینز بناتا ہے جنیٹک انفرمیشن کو حضور کرتے ہوئے اور یہ جنیٹک انفرمیشن میسنجر آر این اے کے اندر انکوڈید ہوتی ہے اور میسنجر آر این اے یہ کیا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے ڈی اے کی کوپیس سے اور یہ انفرمیشن ہمیں بتاتا ہے کہ سیل کیسے لنک کرتا ہے امان ویسیج کو ایک ساتھ اور پھر اسے پروٹینز بنتی ہے ٹرانسلیشن کے جو پروسیس ہے اس کے اندر جو سٹیپس انول ہوتے ہیں ہم ان کو یہاں دیکھتے ہیں تو ٹرانسلیشن پروسیڈرز ہے وہ ان کے اندر لٹر ٹرانسلیشن اور ٹرانس پوزیشن ہوتی ہے موڈیلیشن کا سٹیپ ٹرانسلیشن کے اندر ہوتا ہے ایکویلنس ہے اور اس کے بعد اڈاپٹیشن ہیں ایمپلیفیکیشن اور اس کے بعد اپنے ریڈکشن کا پروسیس ہے اور ایکسپلیکیشن ایکسپلیکیشن جو پروسیس آتا ہے سٹیپس ہیں ٹرانسلیشن کے پروسیس کے اندر جو ٹرانسلیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹرکشن ہوتی ہے ڈی کوڈنگ ڈیکوڈنگ مطلب انسٹرکشن کا ڈیکوڈ ہونا جو کہ پروٹینز اس سے بنتا ہے پروٹینز کے بنانے کے لئے اور پھر جو میسینجر آرینے اس کریپشن کے پروسیس کے اندر انوال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپر آرینے بھی انوال ہوتا ہے جو جینز ڈین اے کے اندر انکوڈ ہوتے ہیں وہ پروٹینز مالیکیوز بنا دیتے ہیں اور سو یہ ورک ہارسز کے طور پر ایک کرتے ہیں سیل کے اور تمام یہ فانکشنز جو کہ نیسیسری ہیں لائک کے لئے وہ اسی ٹرانسپر آرینے کے پروسیس کے ذریعے کمپلیٹ ہوتے ہیں دن ہم دیکھتے ہیں کہ مائٹوسیس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ مائٹوسیس کا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر سیلز ریپلیکیٹس کرتے ہیں اپنے کرومسومز اور پھر ان کو سیگریگیٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے ایڈنٹیکل نیکلی پروڈیوس ہو جاتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے سیل ڈیویجن کے لئے ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے جس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر بتویڈ جو پروسیس کی چمیٹس کرتے ہیں اکστεل ریپلیکیروڈ کرتے ہیں مائٹوسیس لائے پروسیس کی پرویکیٹس کرتے ہیں مقفلید کسپروں گناہ کیا ہوتا ہے مقفلی گناہ کی بچیدوش کرتے ہیں میٹوسیس کے انڈر دیکھ رہتے ہیں جو میٹوسیس کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو نیکس کا ہم اپنے لیسے میں مائٹوسیز کو میوسیز کو جو ہے اپنے ان کے سٹیپس کو دل کے ساتھ سٹری کریں گے اور جہاں پر ہم چھوٹی آورویو دیتے ہیں مائٹوسیز کا تو مائٹوسیز کے جو سٹیپس ہیں ان کے اندر یہ فائیو وہ بیسکلی مائٹوسیز کے سٹیپس کے ذریعے مائٹوسیز کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں فرس سٹیپ جو ہے وہ پرو فیز آتا ہے نیکس سٹیپ جو ہے میٹا فیز کا ہے 5 ڈالی مپہلہ میں شکل کرتے گی ہمیں چاہتے ہیں پروسیس کے پروسیس سٹیپ پروائیز کے اندر ہوتا ہے مارک Liquid Career 않아요 ہوتا ہے اور جو تھرڈ سٹیپ ہے مائٹوسیز کا وہ ہے اینافیز اینافیز میں کیا ہوتا ہے کہ سسٹر جو کرومارٹیڈز ہیں وہ سپریٹ ہو جاتی ہیں گھوسے سے اور دن پول ٹوارڈ اپوزیٹ اینڈ آفدہ سیل اور پروٹین جو کہ ہولڈ کرتی ہے سسٹر کرومارٹیڈز کو یہ پروٹین مطلب گلو کے طور پر ایک کاری ہوتی ہے جو کہ سسٹر کرومارٹیڈز کو کیا کرتی ہے ہولڈ کرتی ہے جو الہتا ہے وہ جو قید ہو جاتی ہے مائٹوسیز کے اندر وہ تیلو فیز کا ہے اور یہ فائنل فیز ہے مائٹوسیز کی اس کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے یہ سپیٹ کرتا ہے دپلیکیٹی جنیٹک میٹیریل کو پیرن سیلز کی نیوکلیس میں ڈرٹل سیلز کے اندر اور دین ٹیلو فیز کیا کرتا ہے ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے اور پیر کرومسونز بناتا ہے جو کہ سپیٹیٹ ہوتے ہیں اور پولڈ ہو جاتے ہیں اپنے اپوسیٹ سائز کی طرف یا سیلز کی پولڈ کی طرف اس طرح سے مائٹوسیس کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہم پروسیس سٹاڈی کرتے ہیں میوسیس کو میوسیس کیا ہوتا ہے is a type of cell division during which a single cell divides toys and produce four data cells یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک جو single cell ہوتا ہے اس division کے اندر جنہیں کہ دو بار ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور پھر اس سے four data cells پروڈیوس ہوتی ہیں تو یہ four data cells ان کے اندر half of amount میں جنیٹک میٹیریل بوجود ہوتا ہے جو کہ ان کو parent cell سے ان کے اندر transfer ہوتا ہے اور اس کو ہم سیکس ایلز مطلب کے میٹس بھی کہتے ہیں لہن ہم میوسیس کی جو ہے سٹیجز جس سے جو گزرگر میوسیس کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو ہم شورٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں تو پروفیز جو فاسٹ ہے وہ اس میں ایسے ایمیٹس ہوتے ہیں جس میں پروفیز مائٹوسیس کا جس طرح سے ٹیک پلیس ہوتے ہیں اسی طرح پروفیز ون کے میوسیس کی پروفیز ون کے اندر بھی سیم پروسیس جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتے اس طرح جو میٹا فیز آئی ہے میٹا فیز فاسٹ ہے وہ بائی ویلینس مین کے اندر جو ہے ٹیٹرز آلائنڈ ہوتے ہیں سیل کے سینٹر میں جا پھر سپینڈل فائبر کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور اس کے بعد اینا فیز فاسٹ ٹیلو فیز فاسٹ ٹرو فیز ٹو میٹا فیز ٹو اینا فیز ٹو ٹو ٹیلو فیز ٹو اور سیٹو کینے سے تو یہ سارے جو پروسیس ہیں جو میوسیس کے سٹیبز کے اندر ہوتے ہیں مطلب کہ آٹھ سٹیج سے گزرتا ہے میوسیس اور یہ پھر پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے میوسیس کے اندر جو اپورٹنٹ بات یہ ہے ایک سیل جو سنگل سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ توس دیوائیڈ ہوتا ہے اور اس سے جو ہے فور ڈاٹر سیلز اس سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور ہر ڈاٹر سیلز کے اندر ہاف اماؤنٹ میں جنیٹک میٹیریل موجود ہوتا ہے یہ شارٹلی اوورویو تھا میوسیس کا اور جو باقی ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں ان کو ہم نے شارٹلی دیکھا ہے اور نیکس اپنے لیکٹرز ریب کی ان تمام جو ٹاپکس ہیں ان کو ایک ایک کر کے جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے اور نیکسٹ جو ایس 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 جنیزولوجی کا سبجیکٹ ہے اس میں جو اس کا سلیبے سے اس کو فورت پورشن کو ہم سٹڈی کریں گے اور ان کے جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم شارٹلی دسیس کرنے کے بعد پھر ان کو ایک ایک ٹاپکس کو دیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے so thank you so much for watching my video please like and share subscribe our channel